بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے آپ بازار کا کھویا بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے ہوم میٹ بنایا ہے ایک کپ دودھ لیں ایک پین میں اور آدھا کپ ڈرائی ملک پاوڈر لیں اگر آپ ڈرائی ملک پاوڈر نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ ایک لٹر دودھ کو ڈرائی کر کے کھوئے میں کنورٹ کر لیں لیکن ڈرائی ملک پاوڈر والا آپشن بہت آسان ہے ڈرائی ملک کو اچھے سے دودھ میں مکس کر دیں کوئی لمپ نہ رہے پھر اس کو چولے پہ ہم پکائیں گے سلو میڈیم ہیٹ پہ پکائیں گے مسلسل چمچ چلاتے رہیں گے کیونکہ اس میں ڈرائی ملک ہے اور اس کو گھاڑا کرتے رہیں گے یہ پانچ سے دس منٹ میں گھاڑا ہونا شروع ہو جائے گا یہاں دیکھیں اس کی تھکنیس بڑھ رہی ہے چمچ اتنی تیزی سے ہم چلا رہے ہیں اس ٹیج پہ میں نے اس میں تھوڑا سا کھویا ڈالا ہے یہ جو ہلوائی سے نارمل کھویا ملتا ہے یہ میرے فریزر میں پڑا ہوتا ہے تو یہ میں نے فریزر سے نکال کے اس میں دو سے پین ٹیبلزپن کھویا کے ڈالے ہیں یہ صرف اس کے ٹیسٹ ان ٹیکسٹر کو انہینس کرنے کے لیے ہے اگر یہ آپ کو اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو آرام سے سکپ کر سکتے ہیں آپ صرف ڈرائی ملک پاوڈر اور دودھ کے ساتھ ہی کھویا بنائیں بس اس کی ایک ہی ٹیپ ہے کہ آپ نے اس میں مسلسل چمچ ہلانا ہے اور آنچ آپ کی بہت سلو میڈیوم ہونی چاہیے کیونکہ اس میں ڈرائی ملک پاوڈر ہے تو یہ بہت جلدی پین میں نیچے باٹم میں لگنا شروع ہو جائے گا اب یہاں پہ یہ ٹھک ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں تیزی سے چمچ ہلائیں گے اس ٹیج پہ جب یہ ربڑی کافی گاڑی ہونے لگ جائے گی تو ہم اس میں ایک ڈرائپ آرنچ یا یلو فود کلر کا ڈالیں گے یہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے یا یہاں پر آپ زافران کا استعمال کر لیں میں نے ایک ڈرائپ یلو فود کلر کا ڈالا ہے اور چمچ مسلسل ہلاری ہوں کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ باٹم سے لگنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں بلکل تیار ہو گئی یہ ملائی اس کو اب ہم ٹھنڈا کریں گے اس سے زیادہ ٹھک نہیں کریں گے بس یہ ٹھنڈا ہونے پر خود بخود گاڑی ہو جائے گی اب ہم دودھ سے ایک کسٹڈ بنائیں گے جو اپنے بریڈ رولز کے اوپر ڈالیں گے ہم تو اس کسٹڈ کے لیے میں نے ایک لٹر ملک لیا ہے اس میں تین سے چار ٹیبل سپون یا ہستر ذائقہ جتنی چینی آپ کو پسند ہے اپنی چینی ڈال لیجئے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں پھوڑا سے زافران کا استعمال کریں گے اس کو کلر دینے کے لیے چند سٹرینڈ آپ زافران کے ڈال دیں نہیں ڈالنا چاہتے سکپ کر دیجئے زافران ڈال کر دودھ کو تین سے چار دفام وائل کریں گے تاکہ تھوڑا سا یہ تھک ہو جائے جتنے بھی میچھے ہوتے ہیں یہ ڈیزرٹس ہم دودھ سے بناتے ہیں اس میں مین جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے دودھ کو اچھا گاڑا کرنا ہے اور وہ گود کوالیٹی کا فل فیٹ ملک ہونا چاہیے اب ہم نے ایک تیبل سپون کون فلور کو دودھ میں مکس کر کے وہ ڈالا اس میں اور اس کو ایک تھک کسٹڈ کی شیپ دے دی آپ کون فلور نہیں یوز کرنا چاہتے آپ بازار سے جو کسٹڈ پاوڈر ملتا ہے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں خاص فلیور آ جائے گا کیونکہ کسٹڈ پاوڈر سارے فلیور فل ہوتے ہیں یہ ہمارا کسٹڈ تیار ہو گیا ہے اس کو ہم تھنڈا کریں گے یہ دیکھیں اس کی تھکنس آپ دیکھ لیں یہ پورنگ کنسسٹینسی میں ہونا چاہیے ابھی ہم بریڈ کے سلائسز لیں گے اس کے ایجز کو ہم اتار دیں گے تھوڑا سا اس کو فلیٹن کر لیں گے رولنگ پن کے ساتھ تاکہ ہم اس میں جو ہم نے ملائی بنائی تھی وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی وہ ملائی اس میں فل کر سکے اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اس ملائی کو ایک سائٹ پر رکھیں اور بریڈ کا ہلکا سا رول بنا لیں پروسس آپ کو سمجھا گیا ہوگا کیونکہ ہم نے ملائی بریڈ رول بنانے ہیں تو پہلے ہم نے بریڈ کو فلیٹن کیا پھر جو ملائی اور کھویا ہم نے بنایا اس سے اس کی فلنگ کی اب اس کو ہم جس ٹری میں ہم نے پریزنٹ کرنا ہے اس میں رکھ دیں گے اسی طرح سے ہم اور رولز بنا لیں گے بریڈ کے جتنے آپ کو بنانے ہیں فیملی سائز کے ایک آرڈنگ اتنے بنا لیچے گا بس اس طرح سے اس کو آسانی سے رول کرتے جائیں اور سارے بریڈ رولز بنا لیں یہاں دیکھیں ہم نے اپنے تمام بریڈ رولز بنا لیے اب جو کسٹڈ ہم نے بنایا تھا دودھ سے کون فلور کے ساتھ اس کو ہم اس کے اوپر پور کریں گے کسٹڈ آپ نے اتنا پور کرنا ہے کہ یہ پوری طرح سے اس میں سنکھ کر جائیں اچھی طرح سے سارا کسٹڈ اس پر پھلا دیں تاکہ یہ اچھی طرح سوک کر لیں اس کو بریڈ چونکہ ڈرائے ہے جب ہم کسٹڈ ڈالیں گے تو وہ اس کو پروپرلی سوک کرے گی جتنی دش میں جگہ تھی میں نے اتنا کسٹڈ پھلا دیا سارا پروسس ہم نے آپ کو سکریم پہ شو کیا ہے اب کچھ ہم ڈرائی فروٹس لیں گے اپنی چوائز کے ڈرائی فروٹس لے لیجیے جو بھی آپ کو ویلیبل ہیں میں نے یہاں پہ کتے ہوئے بادام اور پستوں کا استعمال کیا ہے رچ امانٹ آف ڈرائی فروٹس کے اوپر سپرنگل کر دیں اور اس کو فریج میں دو سے تین گھنٹے کے لیے لازمی تھنڈا کریں اس کو جب آپ تھنڈا کریں گے تو تب ہی یہ ٹیسٹ اچھا دے گا اس طرح سے آپ اس کو فورا نہیں پیش کیجئے گا اس کو دو سے تین گھنٹے آپ میں فریج میں ضرور رکھنا ہے یہ تھا ہمارا آج کا بچوں کو بہت پسند آئے گا بڑوں کو بھی پسند آئے گا ہم آپ کو اس کا ٹیکسٹر اور کوالٹی دکھا رہے ہیں اچھی طرح سے کسٹڈ بریڈ سوک کر لیتی ہے اور بہت مزے کا رسملائی جیسا ٹیسٹ آتا ہے اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا بنانا کس قدر آسان ہے اگر ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانکیو بیری مچ فور وچنگ دہ ہول ویڈیو بیری مچ فور ویڈیو پسند آئے گا